ستاچ یہ آپ کا ٹیلی فون اندر آگیا تو بھائی بیگم زیب و نیسا بھائی تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو ویسے بائی دوے تم نے فون کی تلاشی تو لے لی ہوگی مجھے بھی اپنے چاند پر پورا بھروس ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے چاند کو کبھی بھی گرین نہیں لگ سکتا ہائے بیگم زیب و نیسا ہائے میں تمہارا چاند ہوں اور تم میری ایلین ہو آپ بھی اپنا خیال رکھا کریں نا آپ کی سہارت کی وجہ سے میں محلے میں مو دہانے کے لیگ نہیں ہوں ویسے بیگم یہ مو کسی کو دکھانے والا ہے بھی نہیں یہ چار دیواری کے اندر رہنے والا مو ہے یہ چاند سا مکڑا صرف میں دیکھ سکتا ہوں یہ سزا صرف مجھے ہونی چاہیے آپ ہی حد کر دیتے ہیں اب لیٹ ہو رہے ہیں آپ جائیں لائیں کیا کہنے بیگم آپ کے کیا کہنے ادا برزا اپنے کیا ہو گیا تجھے کوتبو ہائے مرمارگی آپ کیے لینے آئے ہیں میرے کھر مہمان آئے ہیں بسترے لینے آئے ہیں اوہو آپ کو بسترے بھی پڑی ہے میرا خامد ابھی باہر ہی ہوگا وہ چلے گئے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جومن میاں کیسے ہو بھئی آج تو شایر کوتبو دین شمالی امریکی 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 اور میں کہنا ہے بیکھو دا شایی پیارا دیشی ککڑ کاندہ پلے ہاں ککڑ سیل ککڑ ہے بھئی چومن میاں کتنے کا ہے یہ مرگا دیشی مرگا ہے بانچالیس روپے کا ہے ابے چومن میاں خودا کا خوف کرو اتنا مہنگا مرگا ابے اس میں کیا دوسی میں ڈلتی ہے پھر بھی بٹی جو میل بٹ میرے پیٹ کے سارے نکل گئے اس کی ملیش تو میرے سے بھی بری ہے تم گصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو میں بھی کہوں جے محلے کے لڑکے تم پہ کیوں مرتے ہیں کون کون مرتے ہیں تمہارے لیے صرف میں کیا ہو ہے بات تو سنو کیا ہو ہے بات تو سنو بات تو سنو تم نے میرے لیے کیا 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 کیے آج مجھے پوچھ رہی ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیے یہ نہیں دیسی مرگا برکا پالیا ارے 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 کیا بات ہے ارے کیا بات ہے میاں لا بھئی جمبل میاں بھئی یہ پورے تین سو رفے تجھے ادا کر رہے ہم اچھا تو پاکی کے پیسے یہ مرگا کھانے کے بات دول گا منٹا تو اٹھے کار کو کڑ پڑا جیے گا ارے نہیں نہیں جمبل میاں نہیں اب پاس میں ہی تو ہزارہ گا رہا ہے ہم یہ خود لے کے جاتے ہیں خود ہی زبا کریں گے اور خود ہی پکا کے کھائیں گے میں کڑی دھوم میں لین میں لگ کے تمہارے لیے راشن لے کے آیا ہوں آج مجھے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے احساس پروگرام کا مجھے میسج آیا پورے بارہ ہزار بے کا وہ میں نے تم پہ خرج کیا ہے اور یہ کپڑے اور یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ جہاں میری بالدہ کام کرتی ہے انہوں نے دیئے ہیں تو میں نے تمہیں پہنائے ہیں اوپر سے پوچھتی ہے کہ میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے یہی پوچھنا چاہتی ہو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے یہ چھے ماہ کا تمہارا بل چھے ماہ کا پورا تمہارا بل میں نے قصتوں پر کروایا ہے میری کتے جیسی بستی ہوتی ہے میں نے کبھی آگے تمہیں بولا ہے آج مجھے پوچھتی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے ہمارگی لگتا میرے خامد آگے کہیں چھپ جاؤ میں ایسے کرتا ہوں میں بہت ہی کرنے لگتا ہوں نہیں نہیں اس طرح تو پکڑے جاؤں گے میں جو پکڑی جاؤں گی کہیں چھپ جاؤں چھپوں میں ایدھر نہیں کچھن میں کچھن میں کچھن پہ کچھن اوہ اوہ اے بیگام شاعر کودمو دین شمالی امریکی افغانی گھر تشریف لے آیا ہے ایدھر چھپ جاؤں سرپرائز آج اتنی جلدی آگے دفتر سے بیغم جممن مینہ سے آج مرگا لیا ہے میں کہا چلو اس کو لے کے گھر چلتے ہیں لگتا ہے بکی دیوار کھلااں کے چلا گئے آپ مجھے مجھے دے دیں میں آپ کے آنے دکھر پکا کر رکھتی ہوں نہیں بیغم یہ جوان ہے تمہارے لیے غیر محرم ہے اس کو میں تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دوں گا تم بس چھوڑی لے کر آؤ اس کو آج میں خود زبا کروں گا اس کا سارا خون میں خود نکالوں گا بیغم اس کو آج میں خود روشٹ کر کے تو کھا جاؤں گا تم ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ میں کہتی ہوں نا آج آپ اندر نہ آئے نا بیغم ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ بیغم ادھر ہو جاؤ آج تمہاری خود خال اتاروں گا کدر ہے چھوڑی کدر ہے چھوڑی خود کدر ہے مング آج من گر سائیڈ پہی مجھوڑی کڑی کتنا آج آج آمشات آج ہیوہاہ هوہہاں ہیوہاہاں ہیوہاہاں موتر میں اسا نہ کاروں کوئی دل کا کم زور پہنlaws بھی ہوتا ہے ہیوہہاں بھائیاں تم ہمارے گھر میں مخودا پہلے کبھی نہیں دیکھا میں جن ہوں تم اس کو زبا کروگے میں نے اس کی روح کو لے کے جانا ہے بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے تو اس کو زبا کرنا ہی نہیں تو پیچھے ہو جاؤ مجھے تو جانے دو جاؤ موسیقی